ابھی وقار زکا کا جو مناظرہ ہوا نا قادیانیوں کے ساتھ اس میں وہ جو ختم نبوت کے مولانا صاحب تھے بار بار قادیانی کی کتاب پڑھ پڑھ کے پیش کر رہے تھے کہ اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ قادیانی اس پہ تو بحث کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا نہیں ہیں ان سے یہ بولنا چاہیے کہ تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے نہ ہونے سے کیا کرنا ہے اگر فرض کر لو کہ وہ زندہ نہیں ہیں فرض کر لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے نقل کفر فرض کر لو تو اس پہ بات کرو کہ مرزا غلام احمد نبی تھا یا نہیں تھا یہ ضروری تو نہیں ہے کہ نبی اگر بالفرض آخری نبی نہیں ہے تو پھر مرزا نبی ہے سمجھ میں آرہی ہے بات بھئی یہ ضروری تو نہیں ہے نا کسی شخص کو یہ ثابت کرنا کہ میں نبی ہوں اس کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ نبی آ سکتا ہے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آ بھی سکتے ہیں اور میں پھر میں آیا ہوں دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی تھے نہیں تھے تو اب ان کے بعد کوئی بھی اٹھ کے دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں تو مان لیں گے اور دلیل وہ یہ دے کہ عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی نہیں تھے لہذا میں نبی ہوں اوہ بھائی اگر حضرت عیسیٰ آخری نبی نہیں تھے تو پھر آپ کے نبی ہونا کیسے ثابت ہوتا ہے آپ کو تو الگ سے دلائل نبوت کے دینے پڑیں گے اور نبوت سے پہلے شرافت کے دینے پڑیں گے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شرافت کے دلائل پہلے دیئے ہیں نبوت کے بعد میں اور آپ کے دشمنوں نے بھی آپ کی کردار اور شرافت کے دلائل پہلے دیئے ہیں پھر ابو سفیان بعد میں مسلمان ہوئے وہی حرقل کے سامنے جو کہہ رہے ہیں کبھی جھوٹ نہیں بولا کبھی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی حرقل یہ تفتیش تھوڑی کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی تھے گے نہیں تھے اگر وہ نہیں تھے تو میں مان لیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے وہ تھوڑی کہہ رہے ہیں نجاشی اس بیس پہ ایمان تھوڑی لارہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آخری نبی تھے یا نہیں تھے نجاشی کہہ رہے ہیں بھائی آخری تھے یا نہیں تھے اس سے کیا کرنا ہے وہ تو مانتا تک حضرت عیسیٰ آخری نبی نہیں ہیں وہ کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے یا نہیں اس کے دلائل دو پھر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا کلام پڑھا ہے تو نجاشی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا لیکن قادیانی کے سامنے مرزا قادیانی کا کلام پڑھو تو غم سے پھوٹ پھوٹ کے رونے شروع کر دیتے ہیں یہ کیا ہو رہے ہیں کبھی بھی خوش نہیں ہوتے روتے وہ بھی ہیں لیکن خوشی سے نہیں بلکہ بولتے کیوں نہیں بھائی غم سے روتے ہیں کہ بھائی ابھی وہ مناظرے میں بھی یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ مرزا نے یہ لکھا یہ لکھا وہ کہہ رہے ہیں ہٹاؤ اس کو عیسیٰ علیہ السلام بتاؤ آسمان پہ زندہ ہے یا نہیں ہے تو میں جل چاہ رہا تھا میں ادھر سے گھسوں میں یہی سے نا ان کے مناظرے میں گھس کے میں اس کو بولوں ابھے تو عیسیٰ علیہ السلام سے تو نے کیا کرنا ہے ہے بھائی یہ بحث کو طول دینا ہے نا بلا وجہ کیوں بحث کر رہے ہو آخری نبی ہونے سے آخری نبی نہ ہونے سے مرزا کا نبی ہونا تھوڑی ثابت ہوگا تو اس لئے ختم نبوت کی علماء جو ان کو سمجھتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ان سے ختم نبوت پہ بات ہی نہیں کرو ان سے اس پہ بات ہی نہیں کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے ان سے پہ ڈیریک مرزا پہ آ جاؤ کہ تم یہ سب کچھ کر رہے ہو مرزا کو نبی ثابت کرنے کے لئے تو ہم ان تمام بحثوں سے لاکے ڈیریک مرزا پہ بات کرتے ہیں اور مرزا کی نبوت پہ نہیں شرافت پہ شریف انسان ہونا ثابت کردو اس سے بڑھ کر میں کہتا ہوں شریف انسان ہونا ثابت کرنے کے لئے آپ کہیں گے بھائی ہر انسان بائی نیچر شریف ہی ہوتا ہے جب تک برے ہونے کے کوئی دلیل نہ ہو تو ہم بائی نیچر شریف مال لیتے ہیں فرض کر لیتے ہیں ہم بدماش ہونا دلائل سے ثابت کریں گے پھر ٹھیک ہے نا ہم اس کی اپنی کتابوں سے ثابت کریں گے کہ اس کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شریف انسان نہیں تھا اس کی باتوں میں بے انتہا تضاد ہے بے انتہا آپ کو گالیاں ملیں گے اس کے کلام میں تو الٹی الٹی چیزیں ہیں ممبر پہ وہ بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے انسان کو تو اس لئے اللہ نے پنپنے دیا نہیں ہے اللہ تعالی نے ایسا بنا کے چھوڑا ہے کہ اگر کوئی تحقیق کرنا چاہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا جو جھوٹا نبی ہوتا ہے اللہ اس کو پنپنے نہیں دیتے اور یہ بھی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد زلی نبی ہے زلی زلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل نبوت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یہ ان کا سایہ بن کے انہی کیوں پروموٹ کرنے کے لئے آیا ہے صحیح ہے نا اصل تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے مثال دیتے ہیں جیسے حارون علیہ السلام حضرت موسیٰ ہی کو تقویت دینے کے لئے آئے تھے نا کیا خیال ہے بھئی حضرت حارون علیہ السلام کیوں آئے تھے حضرت موسیٰ کے دین کو تو یہ بھی زلی نبی ہے تو عجیب بات ہے جو تقویت دینے کے لئے نبی آیا زلی نبی اس کو خود تقویت کی ٹھیک ٹھاک ضرورت ہے ہے بھئی اور آج تک برطانیہ اس کو کیا کر رہا ہے بچانے آیا تھا اسلام کو غیر مسلموں سے اور گلوکوز کی بوتلیں کون چڑھا رہے ہیں غیر مسلم یعنی آپ ڈاکٹر کے پاس گئے کہ مجھ میں گلوکوز کی کمی ہے آپ مجھے گلوکوز کی بوتل چڑھاتے ہیں میرا سامنے والے سے پھڑا ہونے والا ہے تھوڑی پاور آئے گی تو میں لڑوں گا تو اور کمال کی بات ہے جو ڈاکٹر آپ کو گلوکوز کی بوتل چڑھا رہے ہیں پھڑا اسی سے ہونے والا ہے آپ کو ایسا ہی ہے نا وہ کہہ گا بھائی میرے سے ہی لڑائی ہونے والی ہے وہ ہی ہے نا ایک ہوتل پہ کیا ایک آدمی کہنے لگا بھائی بریانی لے کر رہا ہوں وہ لائے بریانی بھائی کھا لیا اس نے کہا ایک کولڈنگ بھی لیا میرے پڑا ہونے والا ہے ٹائٹ قسم کا بھی تو ہونے والا ہے کولڈنگ بھی لیا چائے بھی لیا ایک ٹائٹ پڑا ہونے والا ہے اس اب کھلا پلا کے اس نے بولا کس سے پڑا ہونے والا ہے کر رہے پیسے ویسے نہیں ہے تمہارے سے پڑھڑا ہونے والے میرا تو ہوتل والا اپنے دشمنی کو کھلا کھلا کے کیا کر رہے تو عجیب بات ہے اسلام کی دفاع کے لیے آپ آئے تھے اور آپ کو خود اپنے دفاع کی ضرورت اس وقت سب سے زیادہ ہے کوئی اسلامی ملک کسی اسلامی ملک میں آپ پنپنے کے لیے پنپنے کا موقع نہیں مل رہا آپ کو ہر اسلامی ملک نے کافر قرار دیا وائے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں ملیشیا میں گیا وہاں بھی قادیانیوں کا جو عبادت گا ہے اس کے باہر بورڈ لگاوا ہے کہ یہ خوب خبردار یہ غیر مسلم ہے ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے تو خود آپ کو خود کسی اور سے مدد چاہیے